السلام علیکم ورئی ورن اینڈ ویلکم بیک ٹوور چینل آج آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ریفریشنگ اس گرمی کے موسم کو توڑنے کے لیے ایک بہت ہی زیادہ مزدار قسم کی مینگو اور پیچ کی سمودی لے کر آئے ہیں اسی ریسپی بہت ہی مزدار بن کر تیار ہوتی ہے اگر نارملہ مینگو ملکشک پی پی کے تھوڑا سا بور ہو چکے ہیں تو یہ کمبینیشن بہت ہی زیادہ اچھا زیادہ ہے چلیں پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا مینگو کاٹ لیں گے مینگو اور پیچ سب سے زیادہ اچھا کمبینیشن اس لیے جاتا ہے کیونکہ مینگو کی مٹھاس اور جو پیچ کی تھوڑی سی کھٹاس ہوتی ہے وہ اس کو بہت ہی زیادہ اچھا فلیور دیتا ہے اس طرح سے ہم مینگو کا سلائس کر لیں گے اس کو جس طرح آپ کارنا چاہیں یا جس طرح بھی آپ کارتے ہیں اور کار سکتے ہیں میں نے اس طرح کارتا تھا وہ اس میں تھوڑ چھوٹے بیٹس بن جاتے ہیں تو وہ کچھ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا گارنش کے لیے بھی میں نے رکھ رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے اس سٹائل ویس کو کارٹ لیا ہے اور یہ ایزی بھی ہوتا ہے کنویننٹ بھی ہوتا ہے آپ کے زیادہ زائے بھی نہیں ہوتا مینگو اور اچھی طرح سے آپ پوری طرح سے سکریپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس طرح بنانے کے بعد آگے ایک سپون لے کر اس کو اچھی طرح سے سکریپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور بلکل اچھی طرح سے یہ ساف ہو جائے گا اور کچھ بھی مینگو آپ کا زائے نہیں جائے گا یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے ہم نے مینگو کٹ گیا اور بہت ایزی طریقے سے ہم نے آپ پیچھ لے لیں گے اس کو بھی ہم کاٹ لیں گے اگر آپ شلکہ میں تو بیسیکل اس کو شلکہ سمیت ہی ڈالتا ہوگی کہ وہ زیادہ چفلے ہوڑے تھے اگر آپ کو شلکہ اتارنا بھی چاہیں تو آپ اس کو اتار سکتے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح سلائس کر لیں گے اب ایک بلینڈر میں تمام کے تمام جو اپنے فوڈز کاٹ لاتے تھے وہ ہم ایٹ کر لیں گے تھوڑی سی تقریباً ون سے ڈیٹ ٹیبل سپون اس میں چینی ایٹ کریں گے آئی سائٹ کر لیں گے اور اس میں ون سے ڈیڑھ ہم جو ہوگا گلاس ملک اٹ کر لیں گے کوانٹیٹی آپ اپنی مرضی سے آپ پی آڈاؤن کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے سمودلی آپ نے اس کو بلینڈ کر لیں گے تاکہ تمام کا تمام مکشر اچھی طرح سے سمودلی بلینڈ ہوگی تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہمارا بلینڈ بھی ہوگا اور مزدار قسم کا ہماری مینگو روپی سمودلی بن کر تیار ہو چکے بہت ہی ریفریشیں ہوں گے اس کو لازمی ٹرائیے کرے گا بہت ہی زیادہ مزدار بن کر تیار ہوگے ملتے ہیں جب تک نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ